بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں نے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ابایا کی سٹیچنگ شیئر کرنی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ابایا میرے پاس سٹیچ آئے ہے اس کے ڈیزائن بھی میں نے کاپی کرنا ہے اور ساتھ میں اس کے ناپ کا میں نے ابایا بنانا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بغیر کندوں کی کٹنگ کے ابایا ہے اور اس طریقے سے میں نے اپنے جو ابایا سٹیچ کرنا ہے اس کے کٹنگ بھی کر دیئے ویڈیو کو آپ نے فل واش کرنا ہے تاکہ آپ کو بایا کی سٹیچنگ جو ہے ڈیزائننگ سمجھ میں آسکے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے میں نے کٹس بھی لگا لیے اور یہ جو ہے بلکل سیدھے ہم نے سلیپ پہ بھی کٹ اس کے ساتھ ہی کٹ کر لیے اب ہم نے اس کی سٹیچنگ کرنی ہے یہ دیکھیں یہ نیک کا کٹ لگا ہوا ہے اب ہم اس کی سٹیچنگ کر کے میں آپ کو دکھاتے ہوں نیک جو ہے وہ میں نے کٹ کر لیے اب میں آپ کو اس کی میرمنٹ کر کے دکھاتے ہوں کہ کتنی نیک رکھ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 8 انچوڑا میں نے اس کا نیک رکھ ہے چوڑائی رکھی ہے اور لمبائی جو رکھی ہے وہ 7 انچوڑی ہے یہ اس طریقے سے نیک ہمارا جو ہے وہ کٹ ہوں گے اب میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ آبایا کے لیے پائپنگ بھی میں نے بلک کلر کی تیار کی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے تقریباً ایک انچوڑی اور باقی آگے چل کے میں آپ کو ساسد بتاتی جاؤں گی سب سے پہلے میں نے نیک کی جو سائیڈ والا کپڑا ہے اس کو سٹیچ کر لینا ہے سٹیچ کرنے کے بعد ہم نے سینٹر کا نشان اس پہ لگا لینا ہے سینٹر کا نشان ہمارا لگ گیا ہے اب ہم نے آبایا پہ اس کو سٹیچ کر لینا ہے یہ سینٹر کا نشان بھی میں نے لگایا ہوئے اور پریس سے بھی نشان لگایا ہوئے اب ہم نے سینٹر پہ اس کو پہلے ہم نے سینٹر کی سلائی لگا لینا ہے تاکہ ہمارا جو نیک ہے وہ بلکل پرفیکٹ آئے اس کے بعد ہم نے سائیڈوں کی سلائی لگا لینا ہے سلائی ہماری کمپلیٹ ہوگی ہے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے کٹنگ کرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے اندر کی سائیڈ پہ ہم نے کٹ لگا لینا ہے تاکہ نیک جو ہے وہ سفائی کے ساتھ آئے اور اس کے بعد ہم نے ارف سلائی لگا لینا ہے نیک کے اوپر بعد میں یہ میں نے کھول لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا سینٹر ہے سینٹر سے پہلے میں نے کٹ کر لیا ویسے کٹنگ تو پہلے میں نے نہیں کرنی تھی لیکن ڈیزائنگ کرنے کے بعد اس کی کٹنگ میں نے کرنی تھی لیکن میں یاد نہیں رہی میں نے اس کی پہلے کٹنگ کر لیا ہے کوئی بات نہیں ہم بعد میں بھی اس کی دیزائنگ کر سکتے ہیں اب یہ میں آپ کو ڈیزائنی کا کپڑا دکھا رہی ہوں کہ کس طریقے سے اس کو میں نے تیار کی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے چینج کا کپڑا لیا تھا اس کا میں نے ڈبل فولڈ کر لیا ہے اور اس سے جو داگیں ہی وہ میں نے نکال لیا ہے سوئی کی مدد سے اس طریقے سے اس کے داگیں جو ہیں وہ کھینج کے نکالنے پڑتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے میں نے کھینج کے سوئی کیسے مدد سے اس کو پہلے نکال لیا ہے ایک جو داگا چھوٹا باریک جو داگی اس کی ریشے ہوتے ہیں اس کو ریشوں کو میں نے نکال لیا ہے یہ بہت باریک ہے آپ کو نظر نہیں آ رہا ویڈیو میں اسی طریقے سے میں نے یہ دوسرا بھی آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں یہ ایسے ہم نے داگے کو ایک جو داگا ہے وہ اس کو ہم نے کھینچنے پورا نکل آئے گا اس طریقے کی میں نے لمبی پٹی تیار کر لیا اور اس کے دونوں سائیڈ سے میں نے ریشے نکالیں اور اس پٹی کو میں نے پریس کی مدد سے فولڈ کر لیا ہے دیکھیں اس طریقے سے یہ میں نے چھین چھوڑی پٹی لی تھی اس کو اوپر نیچے لگا کے ایک سائیڈ میں نے لمبی رکھنی ہے اور ایک چھوٹی رکھنی ہے جو فرانٹ والی اوپر جو سائیڈ ہوگی وہ میں نے چھوٹی رکھنی ہے وہ نیچے والی جو سائیڈ ہوگی وہ میں نے بڑی رکھی ہے تو اسی اب یہ جو نشان آپ کو نظر آ رہا ہے اس نشان کے اوپر رکھتے ہوئے میں نے اس کو اوپر سے سلائی کر دینا ہے ایک پٹی میں نے چھوٹ پہ لگانی ہے اور ایک نیچے ہپس کی سائیڈ پہ لگانی ہے دو پٹیاں میں نے لگانی اس طریقے کی اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہو تو آپ پریس کی مدد سے کریس بھی ٹھا لیں اور اس طریقے سے لگائیں تو آپ کو زیادہ حسان رہے گا یہ ہپس ویل پٹی ہماری جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہماری ریزائنگ پٹی آئے گی یہاں سے پٹی ہماری لگی ہے اب ہم نے چشت پہ لگانی ہے اس کو فٹنگ کی سائیڈ جہاں پہ فٹنگ آتی ہے وہاں پہ ہم نے دوسری پٹی کو لگانی ہے پہلے سنٹے سے اس کو ہم نے کٹ کر لینا ہے جو ایکسٹر کپڑا ہوگا اس کو بھی ہم نے کٹ کر لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے دو نشان لگائے ہوئے ان نشانوں کے سنٹر میں میں نے دوسری پٹی لگانی ہے اب آیا کا دوسرا پلہ ہے دونوں کو برابر کرتے ہوئے میں نے دو دو نشان لگا لینے ایک ایک انچ کے فاصلے پہ دوسری سائٹ سے میں کلوز کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں کہ ایک انچ کے فاصلے پہ دونوں پیس لگے ہوئے اب ان کے سنٹر میں میں نے دوسری پٹی لگا لینے اس کو بھی میں نے ایسے ہی تیار کیا ہوئے یہ بھی ڈبل پٹی ہے یا آپ سنگل لگانا چاہیں تو سنگل بھی لگا سکتے ہیں سیدھا نشانوں تک لے کے آئی ہوں میں آپ دوسرے نشان کے ہم نے دوسری سائٹ پہ بھی پٹی لگا لینے اگر آپ نے ابھی تک میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو اب ہم نے نیچے کی سائٹ پہ ڈبل سلائی لگا لینے اس پر جو پٹی ہے وہ بیٹھ جائے گی جہاں پر سلائی ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کے بعد ہم نے لپس کے لیے نشان لگا لینے یہاں پر ہم نے انچی ٹیپ رکھنا ہے اور پہلے ہم نے آدھائیں چھوڑ کے نشان لگانے یہ آدھائیں چھوڑ کے میں نشان لگایا ہے دوسرا نشان میں نے ایک انچ پہ لگانا ہے یہ ڈبل نشان ہم نے لگا لی ہے یہاں پہ ڈبل نشان لگانے کے بعد ہم دوسرا جو لپس کے لیے نشان لگائیں گے وہ سات انچ پہ لگائیں گے یہ دیکھیں سات انچ پہ میں دوسرا نشان لگا رہی ہوں اب سات انچ کے فاصلے پہ میں نے پانچ نشان لگا لینے ڈبل نشان لگا لیے پہلے ہم نے لپس لگا لینے اس کے بعد ہم پائٹنگ لگائیں گے یہ دیکھیں کہ میں نے ڈوری جو بازار سے ملتی ہے ڈوری یہ دیکھیں اس کو ڈوری کو میں نے ڈبل کرنا ہے ڈبل کر کے اس طریقے سے لپس بنانے ہیں ڈبل ڈوری سے یہ تقریباً ایک انچ لمبی لپس ہوگی یہ منی لپس جو ہیں وہ لگا لینے ڈبل ڈبل کر کے یہ دیکھیں آپ اس طریقے سے لگا لیے اب ہم اس کے اوپر پائپنگ لگائیں گے نیکس پہ ہم نے نیچے رکھ کے لگانا ہے یہ گلے کے ساتھ رکھتے ہوئے نیچے رکھتے ہوئے ہم نے سلائل لگا دینیا اوپر ہم بھی اس طریقے سے آئے گا جب ہم کونے پہ پہنچے گے تو ہم نے اس کو فولڈ کر لینا ہے ایسے ہم نے اوپر کی طرف فولڈ کرنا ہے اور پھر پائپنگ لگانی ہے جیسے ہم پائپنگ لگاتے ہیں کمیزوں پہ ویسے ہی پائپنگ لگانی ہے کیمیز کے چاک دھامن پہ لگاتے ہیں ویڈیو کو اگر آپ نے ابھی تک لائک نہیں کی ہے تو فٹا فٹ سے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں ایک سائیڈ پہ ہماری پائپنگ لگی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے لگی ہے لپس جو ہیں وہ گھوم سلائل میں آگئے دونوں سائیڈ پہ میں نے لگا لیے لپس اب میں نے سلیوز کی جو کندے سے سلائل آتی ہے دونوں سائیڈ کو فرنٹ اور بیک کو اٹیچ کر لینا ہے یہاں سے ہم نے سلیوز سے جو فرنٹ ہوتا ہے وہاں سے سلائل لگاتے ہوئے کندے تک آئیں گے سیدھ اس لائل آئے گی یہ جو کٹ کے نشان ہے وہاں پہ یہ دیکھیں کٹ جو ہے آپس میں ملنی چاہیے یہ دیکھیں یہاں پہ میں جو کٹیں ان کو برابر رکھوں گی تو ہمارے جو سلیوز سے وہ بھی برابر آئیں گے ایک سلیوز سے لے کر دوسرے سلیوز تک ہم نے ایک سلائل لگانی ہے یہ پوری سلائل ہماری دوسری سلیوز پہ آکے ختم ہوئی ہے اب ہم نے بیک والے نیک جو اب آیا ہوتا ہے اس کی بیک کی نیک کی کٹنگ نہیں ہوتی بلکل سلیوز ہوتی ہے تو ہم نے اس طریقے سے پورے سلیوز پہ سلائل کو کھولتے ہوئے ہم کپڑے کو فول کر لیں گے اور سلائل لگا لیں گے یہ سلیوز ہمارے بیک والے جو نیک ہے اس پہ آئے گی سلیوز آج جائے گی ایکسٹر کپڑا ہم نے نہیں لگانا اس کے کپڑے کو فول کرنا ہے جو سلائل میں آیا ہے آپ چاہیں تو ایکسٹر کپڑا بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں جو ہے ساتھ سے فول کر لی ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہماری سلائل آگئی ہے اب ہم نے سلیوز پہ جو ڈیزائنگ پٹی ہے وہ لگا لینی ہے سلیوز ہمارے سلائل ہوگی ہے سنٹر جو ہے وہ جوائنٹ جوڑ گیا ہے اب ہم نے جو پٹی ہے ڈیزائنگ پہ لینی ہے سلیوز پہ بھی میں نے ڈبل پٹی لگا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہماری جو پٹی ہے وہ آئی ہے اب سلیوز کو میں نے برابر رکھنا ہے بلکل ایک جیسا اور سیدھی سلائل ہم نے پھٹنگ کی سلائل لگا لینی ہے یہاں جو بغل ہے وہاں سے ہم نے سلائل کو گولائی مکار لینی ہے اور جو نیچے جو فٹنگ سلائل ہے وہ بلکل سیدھی ہی آئی گی وہ شیف میں نہیں آئے گی ابائیہ کی جو فٹنگ کی سلائی ہوتی ہے وہ سیدھی آتی ہے یہاں پہ ہم نے چھوٹے چھوٹے کٹل لگا لینے اسے جو ہے وہ ہمارے ابائیہ میں چونت نہیں آئے گی یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا ابائیہ تیار ہوئے بٹنز بھی میں نے لگا لینے یہ تھی میری آج کی ویڈیو تینکس وار ووچنگ اللہ حافظ اللہ حافظ